بار بار سنتے ہیں نا آیت آپ کیوں نہیں ان کو خواب ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں بیٹا جب تک باپ کے ساتھ رہتا ہے چھوٹے میں اور باپ آس پاس ہے ماں آس پاس ہے بچہ کسی سے نہیں ڈرتا باپ جہاں چھوٹا ماں جہاں چھوٹی بچہ بازار میں رونے لگ جاتا ہے ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم بھی کہیں چھوٹ گئے تو دھارے مار مار کر روتے تو پتہ نہیں کون پکڑے گا کیا کرے گا ہمارے ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوٹ گئے ہم روتے ہیں ہر چیز سے روتے ہیں سنو آج یہ اولیاء کسی سے یہ بلا تشبیح بلا تمثیر اولیاء کاملین ان کی زبان پر ہمیشہ ایک نعرہ رہتا تھا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور جس نے اس کو سب سے بڑا سمجھا اور جب تک اس کی نگاہ انعیت کے سامنے ہیں ان کے تصورات میں یہ ہوتا سب سے بڑا جو ہے میں اس کی نظروں کے سامنے چل رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے جب بڑا ساتھ ہو تو پھر دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا جیسے بچہ نہیں ڈرتا اور جہاں بڑے کو چھوڑ دیا ہر چیز سے ڈر لگتا ہے پھر ہر چیز سے خوف ہوتا ہے آج ہم ڈریں اسی لیے ہیں کہتے ہیں مسجدوں میں اللہ اکبر باہر آ کر کے پھر پتہ نہیں کسی کو بڑا مان لیتے ہیں میرے عزیزو یہ ایک بات یاد رکھنا یہ لفظ ایسا ہے کہ جس دن ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آئے تھے دنیا میں سب سے پہلا لفظ ہمارے کانوں میں اللہ اکبر یہ کہا گیا تھا آپ کو بھی آزان دی گئی ہوگی ہمیں بھی آزان دی گئی سب سے پہلا جملہ بھی یہ سکھایا گیا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کیوں؟ اسی دن تمہیں مسلمانوں کو یہ پاور کرایا جاتا ہے اے بچے آنے والے کسی اور کو بڑا مت سمجھنا کسی کا خوف نہ رکھنا اس لئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لیکن ہوش آتی بچہ بھول جاتا ہے اگر وہ اللہ اکبر کی گوچ اس کی زندگی بھر جاری رہی کبھی اسے کسی کا خوف نہیں آئے گا دیکھنا ہماری زندگی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور جنازے پر بھی امام سب سے پہلے اللہ اکبر ہی کہتا ہماری جنازے پر باندی داتی ہے دونوں زندگی کی شروعات اور زندگی کا اختتام اللہ اکبر پر ہے یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آج کسی اور کو بڑا نہ سمجھو نشے مہچور اگر پانچ سال کے لئے کوئی تخت مل گیا ہو کسی کو وہ فیراؤن ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا نمرود ہو سکتا ہے لیکن فیراؤں نہیں ہو سکتا یاد رکھو ہم اللہ اکبر کہنے والے ارے ہمارے درمیان مغل بادشاہوں میں سے نام کا اکبر آیا تو ہم اسے اکبر نہیں کہتے تو اگر تم تو پورے ہی پورے پیدائش کی نمرود نظر آتے ہو ہم کیسے تمہیں اکبر مان لیں ہم کیسے اکبر مان لیں ایک بات یاد رکھیں مسلمان پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کو اکبر کہتا ہے اکبر اور اتنا ہی نہیں بچے کو کیوں یہ ازان سنائی گئی تھی بتائے آپ کو کیوں جب پیدا ہوئے تھے آپ کیوں ازان سنائی گئی تھی اس لیے کہ اے بچے ابھی سے عادت ڈال لے ہر دن تجھے پانچ بار یہ پکارا جائے گا پانچ بار ازانوں میں موزن پکارے گا تاکہ تجھے اس آواز سے بحشت نہ ہو تجھے لگے کہ یہ تو وہی آواز ہے جو پہلے دن میں نے سنا تھا آن اللہ بحشت یہ تو وہی آواز ہے میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو ازانیں سن کر کے بھی غافل ہیں اے نادانو تم اپنی پیدائشی آواز کو سن کر غافل ہو پیدائشی آواز ہے تمہاری جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کی آواز ہے اس ازان کا احترام کرو جیسے بکارا جائے یہ سوچو میرے مولا نے مجھے بلائے جلدی جانا ہے جہاں بیوی بلاتی ہے تو دکان بند کر کے جاتے ہو کوئی سیٹھ بلائے تم کام چھوڑ کے بھاگتے ہو جب رب بلائے تو تم نہیں جا سکتے رب بلائے تو نہیں جا سکتے عزیزانِ گرامی آج عمل کی بنیاد پر یہ میں بات ضرور کروں گا یہ جتنا خوف اور ڈر ہماری دلوں میں آ رہا ہے امام غزالی لکھتے ہیں کہ دو خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے دو خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے یا تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو دنیا کا خوف نہیں آئے گا اور اگر دنیا کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا اللہ سے نہیں نہ رہو گے پھر دنیا کا خوف اگر ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے پتہ نہیں یہ کیا کر لے گا وہ کیا کر لے گا وہ مارے گا یہ مارے گا یہ سارے خوف رہیں گے اللہ کا خوف نہیں آئے گا اور جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو وہ تاج الولیاء ہے وہ غوث الورا ہے وقت کے سلاتین کو بھی وہ ٹھوکروں پر رکھتے تھے کچھ نہیں بگار سکے ان کا حکومت آئی گئی سب بدلتی رہی بلکہ ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑا ہے امریکہ کی زرزمین پر کوئی ایک صاحب تھے وہ بابا کے بڑے عاشق تھے آپ کی تصویر اپنے گھر میں لگائے ہوئے سے وہاں کام کرنے والا ایک دن کام کرتے ہوئے در کے بھاگا در کے بھاگا کام کرتے کرتے مالک نے بلا کر کے پوچھا کیا ہوا کچھنا جھاڑ رہا تھا وہ تصویر بات کر رہی ہے وہ تصویر بات کر رہی ہے تو وہ گھبرا گیا وہ بابا کے جو مرید تھے وہ سمجھ گئے کہ ہاں وہ بات کیوں نہیں کرے گی وہ قیامت تک بات کرے گی قیامت تک بات کرے گی یہ اولیاء کاملین جن کو اللہ نے یہ تصرف اور اختیار جو عطا کیا ہے میرے عزیزوں انہوں نے اپنے خوف کو خشیتِ الہی سے بھرا تھا رب کے خوف سے بھرا تھا لوگوں کا خون چوس کر کے نہیں وہ اسے باگ کے پاس ایک خریفہ آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر آپ قبول نہیں کرتے تھے مالداروں کے نظرانے علماء کو بھی یہ چاہیے کہ سیٹھوں کے دروازے پر نہ کھڑے رہے بلکہ علماء کاملین وہ ہیں جو اپنا علم بیچتے نہیں حق کے لیے استعمال کرتے علماء چاہے کوئی بھی مکیزی کو خاص نہیں کرتا اگر یہ عادت آئی ہو امام غزالی نے لکھا ہے وہ عالم جو درباروں میں جاتا ہے آج بہت ساروں کے بیان پڑھ کر کے مجھے حیرت ہو رہی کوئی مولانا صاحب آج بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے موجی ذرکار کے ساتھ ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بہت برحق کیا ہے سر پر ٹوپی بڑی داڑی بڑے مسلمانوں کے گروہ کے سردار حیرت ہوتی ہے حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں یہاں ہندوستان کی سڑکیں چل رہی ہیں اور یہ اخبار میں بیٹھ کر کے صاحب مسخرہ بازی کر رہے ہیں سنو انہی مولانا لوگوں کیلئے امام غزالی نے لکھا ہے جو دنباری مولوی ہوتا ہے اور اپنا علم لے کر جاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لئے کہ میں کچھ مسئلے بیان کروں گا تو کچھ مجھے نظرانہ دیں گے امام غزالی لکھتے ہیں یہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیز ہے جو پکھانے پہ بڑھتی ہے اس مکھی سے زیادہ غلیز ہے اور پھر ایک صاحب تصوف نے ورمایا وہ عالم جسم بیچنے والی تباہ اس سے زیادہ زلیل ہے کیونکہ وہ تو صرف اپنے جسم کا دھنڈا کر رہی ہے اور یہ پورا دین بیچ رہا ہے یہ پورا دین بیچ رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے یہ اولیاء کاملین سے سیکھو غوث پاک کے پاس سلطان وقت آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے گا آپ نے منع کیا لے جاؤ واپس لے جاؤ وہ زد کرنے لگا میں وقت کا خلیفہ ہوں آپ قبول کریں ہوئی سے پاک نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی لی اور لے کر کے نیچوڑنا شروع کیا وہ بنو عباس کا خلیفہ تھا نیچوڑنا شروع کیا تو اس تھیلی سے خون کے قطرے ٹپٹنا شروع ہو گئی خون بہنے لگا وہ سامنے خلیفہ تھر تھر کامپنے لگا کہا میں تو اشرفیاں سونے کے سکھے لے کر آیا تھا یہ خون کیسے غوث العظم دستگیر نے فرمایا یہ سب غریبوں کا چوسہ ہوا مال ہے ابھی اگر مجھے رسول پاک کی نسبت کا خیال نہ ہوتا تو اتنا نیچوڑتا کہ یہاں سے خون تیرے دربار تک پہنچا لے جا واپس یا علیاء کاملین ہیں جو وقت کے سلاتین کے پیسوں پر اپنی کرسی نہیں بٹھاتے تھے یہ انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مالی آج بھی دنیا ان کے قدموں پہ پڑی آج بھی دنیا پڑی ہے اور جو دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس سے اتنا دور بھاگتی ہے یہ ایک سائے کی طرح ہے پرچھائیوں کو کبھی پکڑ پاتے ہو جتنا پکڑنے جاؤ گے اتنا آگے جائی اس کی ایک ہی حل ہے اسے چھوڑ دو چلتے رہا وہ خود پیچھے چلتی ہے پرچھائیاں پیچھے چلتی ہے کی نہیں یا علیاء کاملین یہی کرتے یہ پرچھائیاں پکڑنے نہیں جاتے ٹھوکر مارتے اور وہ ان کے پیچھے چلتی یہ کئی مثالیں میرے عزیزو عزیزہ نے گھرامی دنیا کی یہ شہوت پرستی جو آج ہمارے اندر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں کیا آج ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بات شہد کا پیالہ پیش کیا گیا آپ شہد کو اپنے موہ سے لگائی رہتے کہ اچانک فرماتے ہیں کہ ہاتھوں سے کچھ چیز کو دھکا دینے لگی پھر دھکا پھر اٹھایا ہاتھوں سے کوئی چیز ہٹائی تیسری بار اٹھایا اور پیانے ہی رونے لگے میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آگئے صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا چیز تھی آپ کے پاس تو مکھی نہیں آتی آپ کس چیز کو ہٹا رہے میرے آقا فرماتے ہیں جب میں شہد پینے کے خریب تھا دنیا میرے پاس پوری دولت لے کر آئی کہا کہ حضور مجھ قبول کر لے میں نے اسے دھکا دے کر دور کیا میں نے کہا کہ مجھے فقر و فاقہ پسند ہے دولت لی جی میں نے چھوڑ دیا دوسری بار دنیا اپنے حسین ترین تمام حسینہوں کو لے کر آئی کہا آقا میرے حسن کو لے لے ایک سے ایک حسن و جمال کی اور آپ کے پاس رکھ دوں گی حضور فرماتے ہیں میں نے حسن و جمال کو بھی دھکا دے دیا نہ تیرے دولت و مال کی ضرورت ہے نہ تیرے حسن و جمال کی ضرورت ہے تیسری مرتبہ دنیا میرے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے میری دولت و مال کو بھی ڈھکرایا آج آپ نے میرے حسن و جمال کو بھی دھکا دیا لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی آپ کی امت میرے دولت و مال اور حسن و جمال میں مصروف ہو جائے گی اور آپ کو فراموش کر بیٹھے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آسو آگئے وہ آقا اپنی امت کے بچھڑنے کے غم میں روتے تھے کیا آج حالات ایسے نہیں کہ ہم دولت و مال کے پیچھے میرے نبی کی تعلیمات بھول کر بیٹھے گی موسیقی موسیقی آمک celebrates موسیقی 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 موسیقی